بچہ دینے کے دس دن بعد یہ ہے ایک انجیکشن لگوا دو اور یہ ایک لیکوٹ پلا دو ایدی آپ اپنی گاہ بینس میں دودھ کی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں اڈر گاردی کی ایدی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس استطیقے میں آپ دس دن بعد میں آپ کو یہ لگوا دینا چاہیے کیونکہ میرے پاس پہت اس طرح جو پشو پالک ہیں یا ویٹرین ان کے بار بار اس طرح کمنٹس آ رہے تھے ہماری جو گاہ بینس ہیں پانچ سے دس دن کے بیچ بیچ میں تو ہم نے اسے دے دیا اور کیبر کیا ہوتا ہے کہ بیانے کے بعد میں یا بیانے سے پہلے اڈر لیوٹی بھی دکھاتی ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ جیسے دودھ کی ماترہ ہوگی اور بیانے کے بعد میں دودھ کی ماترہ بھی تھوڑی بہت دیتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ دس دن بعد میں اس گاہ بینس میں دودھ کی ماترہ ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے اور ساتھ میں اڈر لیوٹی ہے دوڑ کی ماترہ بلکل بھی نیبڑ پا رہی ہے آپ نے دس دن کا ویٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن اسکیپ کر کے مرے گنا پورا رہ گنا اس چینل پر بھی نئے آئے ہیں یا پہلی پر جڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آل وڈاؤسن دبیں آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر صحیح سکیک اور سائنٹیفک میتھر چھے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پشو میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر آتے ہیں پہلے چھو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ سیڈ جو کیا کریں تاکہ انہیں بھی پروپر نولیج ہو دیکھو ایدی آپ کی جو گاہ بہنس ہے ایدی بیانے کے بعد میں یا تو دودھ نہیں بڑھ پا رہا ہے یا بیانے سے پہلے ایدی جو گاہ بہنس جس طرح سے ادان کی طور پر بتا رہا ہوں کہ دس لٹر دودھ دے رہی تھی اور بیانے کے بعد میں اس کا دودھ صرف اور صرف پانس لٹر دودھ ہے یعنی پانس لٹر دودھ سے زیادہ نہیں بڑھ رہا ہے دس دن ہو چکے ہیں دودھ کی ماترہ بھی اپنی ہو رہی ہے تو اسی استطیق میں آپ کو کرنا چاہیے ساتھ میں ایدی آپ کے جو گاہ بہنس ہیں بیانے کے بعد میں دودھ بلکل بھی یعنی دودھ بلکل بھی نہیں دے رہی ہے یا بلکل نہیں بڑھ پا رہا ہے تو اس کے بعد میں دے سکتے ہیں یا ایدی آپ کے پشو میں اڈر لیوٹی یعنی آپ کے جو پشو کی جو گادی ہے لیوٹی ہے وہ ڈیولمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپ پشو کو سیل کرنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی بھی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کی اڈر لیوٹی یعنی گادی و لیوٹی اس کو دیکھ کر وہ منع کر دیتا ہے یا آپ کو دام کم دیتا ہے روپے کم ملتے ہیں تو اس استطیق میں بھی آپ ایدیوز کا ٹیٹمنٹ یا جو میں انجیکشن وہ بتا رہا ہوں وہ لگوا دیں گے تو آپ کی گاہ بھینس میں سب سے بیست اور بیٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اسی طرح سے ایدی آپ کی جو گاہ بھینس ہیں اس کے اندر ایدی کوئی بھی دکت ہوگی یا بیانے سے پہلے ایدی کوئی اڈر سے انفیکشن ہو گیا یا تھن میں کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو بھی آپ کا سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ یہ دی آپ کی گاہ بھینس میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے دودھ بلکل بھی ڈاؤن ہے یا اڈر لیوٹی ہے یعنی گادی وعوستی ہے وہ بھی کمجور ہے ساتھ میں آپ کا پشو بھی کمجور ہے کمجور یعنی گروت نہیں لے پا رہا ہے وزن نہیں لے پا رہا ہے اور سریر پرچی سائننگ نہیں ہے تو اس استطیق میں آپ ان سبی کا اپیوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تم آپ کو پتانا ساتھا ہوں کہ دس دن کے بیتر بیترے دی آپ اپنے پشو کو جو دیتے ہیں جس طرح سے کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہو وہ بھی آپ دیکھ کر دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے پشو میں دس دن کے بعد میں پتا ہے کہ آپ اسے جو اناج ویدانہ مشن دیتے ہیں اس کی کیا ہے کہ آپ ماترہ درے درے بڑھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جس سے ہی پشو بیس پچیس دن کا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو پوری پیک لیول پر لانا ہوتا ہے یعنی دودھ کی جتنی ماترہ پشو دے سکے اتنی ماترہ پر آپ کو لانا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے تب ہی آپ منابع کما سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پشو کی ایک تو انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے کئی بر نگیٹیو انرجی میں پشو چلا جاتا ہے جب پشو نگیٹیو انرجی میں چلا جاتا ہے تو ان پشو میں دودھ کی ماترہ ہے وہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو نگیٹیو کو پوزیٹیو میں کرنے کے لئے آپ اسے کچھ ہی سترے کا لیکوڈ دینا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو ایک ہے جس پرکار سے جو مینکائنڈ کی آتی ہے اینرڈائینا ایڈوانس یہ آپ اپنے پشو میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پاریے پانچ سے دس دن یہ دن نکل چکے ہیں اس استطیقے میں آپ اسے سب کچھ دے رہے ہیں جو کئی طرح کے گریلونس کے وہ بھی اپنا رہے ہیں نہیں بڑھ رہا ہے تو وہاں پر آپ یہ اینرڈائینا ایڈوانس آتی ہے یہ آپ اس پشو کو دو سو ایمیل یعنی پر ڈے دو سو ایمیل پر ڈے لگاتار آپ کو دس دن کینٹینٹی آپ کو دینا ہے سرواتی سٹیج میں کیا کرنا آپ کو جس پرکار سے دو سو ایمیل صبح اور دو سو ایمیل سیام یہ تو آپ کو لگاتار دو دن دینا ہے دو سو ایمیل صبح دے دی دو سو ایمیل شام دے دی دی دو دن دو سو ایمیل دو سو ایمیل صبح شام اور پھر تیسرے دن سے سو ایمیل صبح سو ایمیل آپ شام اس سے کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھا ریجل آپ کے پشو میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے پشو میں بلڈ میں گلکوز کا لیول ہے اس کو آپ کرتی ہے ساتھ میں پشو نگیٹیو اندرجی میں سلا گیا ہے اس کے اندرجی کو پوجیٹیو کرتی ہے دودھ کی ماترہ پشو میں 100% تک آپ کے پشو بڑھاتی ہے جن پشو میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے لیکن دینا آپ کو لگاتار دس دن یعنی دو سے تین لٹر آپ کو اسے پلانا ہی پلانا ہے اچھا ریجل تیلی آپ کو لینا ہے تو یہ کوئی بھی نقصان آپ کے پشو میں کرتی نہیں ہے سب سے بیسٹ ریجل دیتی ہے کسی میں بھی آپ دے سکتے ہیں کئی پر پشو جس طرح سے بانٹ یا دانہ میسن نہیں کھاتا ہے تو یہ دیں گے تو آپ کا پشو بانٹ دانہ میسن کھائے گا پشو کو بھوک لگے گی پشو زیادہ ہیلڈی رہے گا تو یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے اس سے پہلے میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اس طرح کے کمنٹس کر رہے تھے سر ڈوگ اور کیٹ یعنی کتے اور بلی کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے ویڈیو دیں تو آپ کے لئے ایک نیا چینل کھولا گیا ہے ڈوگ اور کیٹ کے لئے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں دیا گیا ہے ویجیندر ڈوگ اینڈ کیٹ کے وہاں پر آپ کو ڈوگ کے بارے میں کتوں کے بارے میں سبھی طرح کی جانکاری ان کی دوائیوں کے بارے میں جو کسی بھی طرح کی بیماری ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو پورا بتایا جائے گا ڈوگ اور کیٹ دولو کے بارے میں تو نیچے آپ کو چینل کا ڈسکریپسن میں آپ کو لنک دیا گیا ہے وہاں پر جا کر کے ان کو سبسکرائب کر لیں اور اس پر جو بھی ویڈیو بنیے وہ آپ جا کر کے دیکھیں بہت اچھی نولیج والی ویڈیو ہے جو آپ بار بار کمنٹ کر رہے تو اس کے لئے آپ کو ڈوگ اور کیٹ کے لئے الگ سے ویڈیو جو چینل ہے وہ کھول دیا گیا ہے جا کر کے آپ سبسکرائب اسے بھی کر لیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایدی آپ کے پسوں میں جس پرکار سے آپ اڈر کا بھی وکاس کرنا ہے پسوں کو الڈی بھی رکنا ہے اچھے سواستے بھی رکنا ہے تو اس ستتی میں آپ کو ایک انجیکشن کا اپیوگ کرنا ہے وہ انجیکشن ہوتا ہے جس کے اندر ویٹائمین ای بیو ڈی تری بیو ڈی بیو اور بائیوٹین ویٹائمین ای دی تری اینڈ بائیوٹین کا جو انجیکشن آتا ہے جس طرح سے وی فائیب انجیکشن آتا ہے دے سکتے ہیں یا چار سو سے پانسو کیجیا تو بھی آپ دس ایمیل آپ اس انجیکشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں وی فائیب انجیکشن کا دس ایمیل آپ نے لگا دیا اس طرح سے آپ اس پشوں کو جو ان پشوں میں دودھ کی ماترہ بہن نہیں بٹ پا رہی ہے تو سبتہ میں دو بار یعنی سات دن میں آپ کو دو بار یہ انجیکشن لگانا ہے اور آپ کو اس طرح سے دو سے تین سبتہ آپ کو انجیکشن لگانا کھینے کا مطلب ہے آپ ایک مہینے کے اندر کم سے کم پانس سے چھ بر آپ اس انجیکشن کا اپیوگ پشوں میں کروایا جا سکتا ہے انجیکشن نہیں مل رہا ہے تو جس طرح سے کیرس کا آتا ہے بوئیو بیسٹ ایچ انجیکشن جس کے اندر بھی آئیو ڈائز ویٹاوین ایڈی تری اینڈ بائیو ٹین آتی ہے اس انجیکشن کی بھی دوزوئی ہے پانچ ایمیل سے لے کر دس ایمیل جن پشوں کا بوڈیویٹ کم ہے تو پانچ ایمیل اور کم زیادہ بوڈیویٹ ہے تو انہیں دس ایمیل آپ صرف اور صرف انٹرامسکولر آپ دے سکتے ہیں سبتہ میں دو بار اپیوگ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بار یہ دی آپ کو کم سے کم ایک بر اپیوگ کرنا ہے تو سبتہ میں آپ ایک بار یعنی ایک سبتہ میں آپ ایک بر بھی آپ اس انجیکشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ دی آپ دو بر نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پشوں تھوڑا ٹھیک ہے ہیلڈی بھی ہے اور پشوں میں تھوڑا اچھا ریجے لینا ہے ہڑا اور بھی اچھا ریجے لینا ہے تو اس کو سبتہ میں ایک بار بہت زیادہ دکت ہے آپ کے پشوں میں اڈر لیوٹی بہتی پچک چکی ہے پشوں کمزور ہے تو سبتہ میں دو بار اس طرح سے آپ کو اس کا اپیوگ کرنا ہے ایک آپ ایک مہینے سے زیادہ آپ کو اس انجیکشن کا اپیوگ نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو لیکوڈ میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو لگاتار دس دن تک آپ دے سکتے ہیں پندرہ دن بھی دے سکتے ہیں کوئی نقصہ نہیں کرتا ہے جو بھی آپ بانٹ دانہ میسن دے رہے ہیں وہ آپ اپنے پشوں کو دیتے رہیں یہ آپ کے پشوں کے دودھ کی ماترہ دی کم ہو گئی ہے تو اسے ٹو اکس بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں تو ویڈیو جتنا ہوں سکتے ہیں شیطہ شیفر دکتے رہیں تھانکس نیوہ